جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کریں تو زبان سے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دوسرا بھی جواب میں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سلام کرنے والا کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس نکیاں مل لیں جواب والا کہے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کو بھی تیس نکیاں مل لیں حدیث پاک میں ہے ایک صحابی ہے اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر وہ بیٹھ گئے آب الفرمہ عشرون دس نے کیا مل گئی پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا رسول اللہ آب الفرمہ عشرون بیس نے کیا مل گئی تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو یا رسول اللہ فرمہ سلاسون تیس نے کیا تمہیں مل گئی اور ایک حدیث میں بڑا دلچسپ خصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وَعَضَ وَحَيِّتُمْ بِتَحَيِّدَ الْفَعَيُّ بِاسْتَنَ مِنْهَا اُوْرُدُّوَا اس کے ساتھ امام تبری نے لکھا ہے تو ایک صحابی ہے تو انہیں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ نام نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکہ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یا رسول اللہ فرمائے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُو پھر تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُو فرمائے وَعَلَيْكَ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے چھوٹا سلام کرتے آپ بڑا جواب دیتے تھے میں نے بڑا سلام کیا مجھے چھوٹا جواب دیا آپ نے یہ میں اس حدیث کے پورا مفہوم بیان کر رہا ہوں مجھے آپ نے چھوٹا سا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزاہ میں فرمایا فرمایا وہ چھوٹا سلام کرتے تھے بڑے جواب کی گنجائش رکھتے تو نہیں اتنا لمبہ سلام کی جواب کی گنجائش نہیں ہے اس لئے میں نے والیک کہہ دیا والیک کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اوپر سلام بھی ہو رحمت بھی برکت بھی ہو سب چیزیں تیرے اوپر ہوں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی محبت میں ایسی باتیں فرماتے رہتے تھے اور اگر آپ یہ مزاہ نہ فرماتے امت آپ سے استفادہ نہ کر سکتے کیوں حدیث پاک میں ہے نصر طب روب ایک حدیث میں مسیر اتشہرین دو مہینے کی مسافت پر بندہ ہو اللہ کے نبی کا روب اس کو پر پڑ جاتا تھا تو قریب والا کیسے آپ سے بات پوئی سکتا اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کبھی مزاہ ایسے فرماتے تھے کہ جیسے بندہ قریب ہوتا اور آپ سے استفادہ کر لیتا تھا یہ آپ کا مسنون طریقہ ہے خیر ایک تو زبان سکھیں نمبر دو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ایک ہاتھ سے مسافہ نہ کریں دو ہاتھ سے کریں دیکھو یہ یاد رکھیں مسافہ ایک ہاتھ سے نہیں کرنا بلکہ دو ہاتھ سے کریں اس پہ ہمارے پاس دلائل ہے یہ دو ہاتھ سے مسافہ کیوں کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہنہ کے باب قائم کی ہے باب المعانقہ اس کا معنی ہے گردن کے ساتھ گردن ملانا یہ بھی سمجھ لیں ہم گردن کے ساتھ گردن نہیں ملاتے یا تو سینے کے ساتھ سینہ ملاتے کیا ملاتے سینے کے ساتھ دیکھو آپ ہم ایسے ملتے ہیں سینے کے ساتھ سینہ اسے کیا کہتے ہیں مسادرہ سینے کے ساتھ سینہ ملائیں تو کیا لفظ ہے اور گردن سے گردن ملائیں ہم کیا مکرتے ہیں اور بعض لوگ سینے سے سینہ نہیں ملاتے پیٹ سے پیٹ ملاتے خصوصا جن کا پیٹ مجھ جیسا ہو تو یہ معانقہ نہیں ہے یہ ہے مباطنہ پیٹ سے پیٹ ملانا کیا ملانا پیٹ سے پیٹ اور اللہ رحم فرمائے ہمارے بلوچستان اور پختون خا کے پتھانوں اور کرس اندھیوں پارے یہ کچھ بھی نہیں کرتے نہ مسادرہ نہ مباطنہ نہ معانقہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ ایسے کرتے ہیں نہ ہو یہ ایسے کرتے ہیں بس اللہ لگا ہے کچھ بھی نہیں میں اپنے طلبہ سے گزارش کرتا ہوں جن نے تخصص یہاں کیا ہے اللہ کے لئے اپنے راکھوں میں جاؤ اور اس سنت کو زندہ کرو کریں گے نہیں انشاءاللہ تھوڑا سے اپنے رواج بدلو تو مسرون طریقہ ہے معانقہ معانقہ کا معنہ ہوتا ہے یہ دیکھو میں آپ کو کر کے گردن سے گردن ملانا یہ سمجھا گئی گردن سے گردن یہ ہے معانقہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے باب قائم کیا باب المعانقہ اس پر حدیثیں لائے پھر امام بخاری نے باب قائم کیا باب المصافحہ بچ صرف گردن سے گردن نہیں ملانا ہاتھ بھی ملانا ہے پھر اس پر حدیثیں لائیں پھر امام بخاری نے تیسرا باب قائم کیا باب الاخذ بلیدین کیسے مسئلہ کھولا ہے مصافحہ بھی کرنا ہے ایک آتھ سے ہاتھ نہیں ملانا بلیدین دونوں ہاتھوں سے دو ہاتھ ملانے کس طرح کرنے دونوں ہاتھ بلیدین تو امام بخاری نے پہلے باب کیا باب المعانقہ پھر باب المصافحہ پھر باب الاخذ بلیدین دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو اس پر امام بخاری رحمت اللہ سب سے پہلے تابعین تبہ تابعین ایک اثر لائیں امام بخاری فرماتے ہیں صافہ حمد بن زیدن ابن المبارک بیادئی ہے حمد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافح کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے کس طرح اپنے دونوں یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ترجمہ کس کیا کیا ہے ایک لفظ ہوتا ہے ید اسے کہتے ہیں ہاتھ ایک ہوتا ہے یدئین اسے کہتے ہیں دو ہاتھ تو امام بخاری لفظ لائیں ہیں یدئین ایک ہوتی ہے ہی زمیر اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہما کا معنی ہوتا ہے دو ہم کا معنی ہوتا ہے تین ہو ہما ہم ہی ہما ہم ایک دو اور تین تو امام بخاری زمیر لائیں ہیں واحد کی ہاتھ لائیں ہیں دو یدئین صافہ حمد بن زیدن ابن المبارک بیادئی ہی بندہ ایک تھا ہاتھ دو تھے بندہ ایک تھا ہاتھ کہ اس سے مسئلہ حل ہو گیا نا کیوں حیار مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مصافہ کیا ایک ہاتھ ان کا ایک میرا تو دو ہو گئے نا امام بخاری فرماتے ہیں نہیں بیدئی ہی بندہ ایک ہو ہاتھ دو ہو اسے باب الاخذ بلیدین کہتے ہیں بات سمجھا گی بندہ ایک اور ہاتھ دو ہو اسے الاخذ بلیدین کہتے ہیں پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث بھی لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر ایک دلچسپ لطیفہ سنے امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علمانی النبی صلی اللہ علم التشہدہ و کفی بین کفی ہے اللہ کے نبی نے مجھے اتحیات سکھایا اور میرا ہاتھ حضور پاک کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا تو یہ کہتے ہیں دیکھیں عبداللہ بن مسعود کا تو ایک آتا نا عبداللہ بن مسعود کا تو ہم کہتے ہیں آج تک تم کہتے تھے ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا عمر کا تو نہیں پڑھا کلمہ حضور کا پڑھا صحابہ کا تو نہیں پڑھا اب بتاؤ تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یا عبداللہ بن مسعود کا تو اگر حضور کا پڑھا ہے وہ تو کہتے ہیں ان کے دو ہاتھ تھے اب نبی کی سنت پہ آ جاؤ نا بات سمجھ آگی آپ انہیں سمجھاؤ اس پر میں لطیفہ سنا رہا تھا حضر فرماتے تھے اور لکھا بھی ہے غیر مقلد آیا اس نے آ کر مسعود کے لئے اپنے ایسے حد حاق بڑھایا در نے ایسے انگوٹھا بڑھا دیا اس نے کہا جی آپ نے انگوٹھا کیوں بڑھایا ہے فرمایا تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھایا ہے جبکہ صحیح بخاری میں ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا نبی پاک کے دو ہاتھیں تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھایا اس نے کہا جی میں کوئی نبی تو نہیں ہو نا تو نے فرمایا کہ میں کوئی صحابی ہوں تو نے ایک ہاتھ بڑھایا تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جواب نہیں تھا بسارہ وقت ایسی باتیں فرمایا کرتا تھے بات سمجھانے کے لئے خیر میں سمجھا رہا تھا کہ مسئلہ آپ ذہن پر رکھ لیں بات ذہن میں آگئی ہے اتنی بازیر میں رکھ لیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا ایک ہاتھ تھا وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میرا ہاتھ یہ اتنا برکت والا ہے اس کے ادھر بھی حضور کا ہاتھ تھا ادھر بھی حضور کا ہاتھ تھا ان نے برکت سمجھائی ہے یہ نہیں سمجھایا کہ میرا ایک ہاتھ تھا اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں یہ تاریخ القبیر بھی ہے اور اپنی امام بخاری کی تاریخ اور امام زہبی نے سیر علام النبلہ میں بھی لکھا ہے امام بخاری کے والے سے امام بخاری فرماتے تھے سامیہ ابی بن مالک ابن انہسن میرے والد نے حضرت امام مالک بن انہس سے حدیث کو سنا ہے ورآ حماد ابن زیدن توجہ رکھنا اور میرے والد نے حماد بن زید کو دیکھا ہے آگے وصافہ ابن المبارک بکلتا یدئی ہے اور عبداللہ بن المبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافہ کیا ہے کسے دونوں ہاتھوں سے بکلتا یدئی ہے اس کا مطلب جو بندہ ایک ہاتھ کے مصافہ کی بات کرے اس کا تعلق امام بخاری سے بھی نہیں ہے امام بخاری کے والے سے بھی نہیں ہے ہمارا تعلق امام بخاری سے بھی ہے امام بخاری کے والے سے بھی ہے غیر مقلد آپ کو جو دلیل دیں گے بات لمبی ہے مصر ایک سمجھانے لگوں وہ کہتے ہیں کہ لغت میں مسافہ کمانا ہوتا ہے ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ سے ملانا اس کا نام مسافہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملا دیا مسافہ ہو گیا آپ اس سے دو سوال کریں پہلا سوال یہ کریں ہتھیلی سے ہتھیلی کو ملانا اور ہے اور ہتھیلی سے ہتھیلی کو پکڑنا اور ہے جو آپ سلام کرتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملاتے نہیں ہیں بلکہ ہتھیلی کو ہتھیلی میں پکڑتے ہیں تو لغت کی بات کریں گے پھر پکڑنا نہیں ہوگا ملانا ہوگا اسلام علیکم ہو گیا مسافہ سنت مل گئی نا مسافہ سنت ہو گیا یہ جو آپ پکڑتے ہیں اس کا لوگو یوں مانا کہاں سے آپ نے نکالا امام بخاری کہتا ہے الاخذو بیلیہ دیں الاخذ تو پھر لغت میں نہیں ہے نا تو لغت کی بات ہے پھر اتنا کہا تو اسلام علیکم چلتے جاؤ اور مسافہ کرتے جاؤ دوسری بات آپ نے کہو اگر لغت میں مسافہ کا مانا ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا ہے تو ہتھیلی کس کی ہتھیلی لغت میں ہے لغت میں جو ہے بِسَفْحَتِ الْيَدِ الْا صَفَتِ الْيَدِ ہاتھ کی ہتھیلی تو ہم کہتے ہیں یہ بھی پوچھو لغت میں کہ ہاتھ کسے کہتے ہیں لغت میں تو ہاتھ اس کو نہیں کہتے لغت میں ہاتھ کسے کہتے ہیں ہاتھ اسے کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے کا سارا ہاتھ ہے پھر کرو مسافہ اگر لغت میں مسافہ کا معنی وہ ہے تو لغت میں ہاتھ کا معنی بھی تو یہ ہے نا پھر کیسے مسافہ کرو گیا تو میری گزارے سمجھ آگئی ہے یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھے بات سمجھانی بہت آسان ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بات سمجھنا اچھی طرح بات سمجھنا آدمی گناہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے یا دو ہاتھ سے بولو تو جب دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرے گا تو دونوں ہاتھ گناہ معاف ہو جائیں گے اور جب ایک ہاتھ سے مسافہ کرے گا تو مسافہ بھی ہو گیا اور گناہ بھی معاف نہیں ہوئے اس لئے ہم کہتے ہیں دو ہاتھ سے مسافہ کرو تاکہ ایسا مسافہ ہو گئے جیسے گناہ بھی معاف ہو جائیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے تو میں نے کچھ مختصر صاحب خدمت میں عرض کر دیا ہے یہ بات سمجھانے کے لئے کہ آپ کو مرکز آل سنت والجماعت کا خیام سمجھ آ گیا نا ہم شبہات دور کر کے عقائد کی صلاح بھی کرتے ہیں اور خواہشات کو صاف کر کے عمال کی صلاح بھی کرتے ہیں